موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل چند قوائد فقہیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوائد فقہیہ کسی بھی فن میں مہارت تاما اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس فن کے قوائد کو اچھی طرح سمجھ کر اذبر کر لیا جائے ورنہ اس فن سے کما حقہو فوائد حاصل نہیں کیا جا سکتے علماء کرام نے کثیر فقہی جزئیات میں تطبع کر کے بطور استقراء بہت سے قوائد مقرر فرمائے ہیں جن کو صحیح طور پر استعمال کر کے ایسے بہت سے مسائل کا حکم معلوم کیا دا سکتا ہے جو یا تو نوپید ہیں یا ان کی سراحت نہیں ملتی یعنی جو نئے مسائل ہیں یا جن مسائل کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا ان کا حکم کیا ہے ان قوائد کو استعمال کر کے معلوم کیا دا سکتا ہے لیکن وہ مسائل جن کے بارے میں نص شرعی یا کتوب فقہیہ میں جزئیہ موجود ہے اس کا حکم وہی رہے گا جو نصوص یا کتوب فقہیہ میں پہلے ہی مذکور ہے یعنی جن مسائل کا ذکر نص شرعی میں یا کتوب فقہیہ میں موجود ہے اس کا حکم وہی رہے گا وہاں یہ قوائد استعمال نہیں کیا جائیں گے اب ہم یہاں طلباء کے ازہان کی اصول فقہ کی نہج میں نشو نمع کے لیے چند قوائد ذکر کرتے ہیں امید ہے کہ انہیں سمجھ کر یاد کر لینا مستقبل میں ان کے لیے نہایت کا آرامت ثابت ہوگا کیونکہ یاد کرنے کا ایک طریقہ کسی بھی چیز کو بار بار سننا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو بار بار سنیں گے تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی اس لیے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ انہیں بار بار سنیں اور یہ قوائد آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں اور آپ ان کی مدد سے نئے مسائل کا حکم معلوم کر سکیں قائدہ نمبر ایک الاحتياط فی حقوق اللہ لا فی حقوق العباد اس عبارت کو یاد کر لیجئے الاحتياط فی حقوق اللہ لا فی حقوق العباد ترجمہ یعنی حقوق اللہ کی دعایت میں احتیاط کی جائے گی حقوق اللہ کی دعایت کرنے میں احتیاط بڑھتی جائے گی احتیاط کی جائے گی لیکن حقوق العباد میں احتیاط نہیں کی جائے گی مثال دے رہے ہیں مثال جب نماز صحت و فساد کے درمیان دائر ہو یعنی نماز میں کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ایسا لگتا ہو کہ نماز فاسد ہو گئی یعنی جب نماز صحت و فساد کے درمیان دائر ہو دونوں کے درمیان ہو دونوں کے مابین ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز کا یعادہ کیا جائے کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے حقوق اللہ میں سے ہے اسی وجہ سے اس کی دعایت میں احتیاط کی جائے گی تو اس کی دعایت میں احتیاط کیا ہے کہ نماز کو پھر سے ادا کی جائے نماز کو پھر سے پڑھا جائے یعنی نماز کا یعادہ کیا جائے الاحتیاط فی حقوق اللہ لا فی حقوق العباد یعنی احتیاط حقوق اللہ میں ہے نہ کہ حقوق العباد میں قائدہ نمبر دو اذا زال المانع غاد الممنوع ترجمہ جب معنی زائل ہو جائے ختم ہو جائے تو ممنوع لوٹ آئے گا اسے یاد کر لیں اذا زال المانع غاد الممنوع جب معنی زائل ہو جائے جب معنی ختم ہو جائے دور ہو جائے تو ممنوع لوٹ آئے گا یعنی ممنوع کی ممنوعیت ختم ہو جائے گی یعنی کسی معنی کی وجہ سے اگر کوئی چیز ممنوع تھی جب معنی زائل ہو جائے گا تو اس چیز کی ممنوعیت بھی ختم ہو جائے گی مثال سے دیکھئے مثال اگر کسی انسان کی گواہی قبول ہونے میں اس کا صغیر سن یعنی چھوٹا ہونا معنی ہو تو وہ بالغ ہوتے ہی گواہی کا اہل ہو جائے گا اگر کسی بندے کی گواہی اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ وہ چھوٹا ہے یعنی نابالغ ہے اگر کسی کا صغیر سن اس کے قبول گواہی کے لیے معنی ہے تو جب وہ بڑا ہو جائے گا یعنی بالغ ہو جائے گا تو صغیر سن جو کے معنی تھا یہ ختم ہو گیا یہ زائل ہو گیا اس کے زائل ہوتے ہی ممنوع یعنی قبول گواہی جو ہے یہ بھی زائل ہو جائے گی یعنی اس کی گواہی جو ہے اب مقبول ہوگی اس کی گواہی کو اب قبول کیا جائے گا اس کو بیان کر رہے ہیں اگر کسی انسان کی گواہی قبول ہونے میں اس کا صغیر سن یعنی چھوٹا ہونا معنی ہو تو وہ بالغ ہوتے ہی گواہی کا اہل ہو جائے گا کیونکہ بالغ ہونے کے سبب صغیر سن جو کہ گواہی کے قبول ہونے میں معنی تھا زائل ہو گیا ختم ہو گیا لہٰذا قبول گواہی کی ممنوعیت ختم ہو جائے گی اس طرح دوسرے مسائل میں بھی آپ گوھر کر سکتے ہیں جیسے کوئی بندہ اگر پانی پر قادر نہیں ہے پانی پر قادر نہ ہونا یہ معنی ہے اوزو سے اگر کوئی بندہ پانی پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا اوزو نہیں کرے گا یعنی پانی پر قادر نہ ہونا اوزو سے معنی ہے جب یہ یعنی پانی پر قدرت نہ ہونا زائل ہو جائے گا یعنی پانی پر اسے قدرت حاصل ہو جائے گی تو پھر اسے اوزو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تیمم کا حکم ہے زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا خیر قائدہ نمبر تین الاسلام یعلو ولا یعلا ترجمہ یعنی اسلام غالب ہوتا ہے نہ کہ مغلوب اسے بھی یاد کر لیں الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب ہوتا ہے نہ کہ مغلوب مثال دیکھئے کوئی بھی کافر مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا کوئی بھی کافر مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا مسلمان کافر کا غلام نہیں ہو سکتا کیونکہ غلامی کی صورت میں اسلام کا غلبہ نہیں رہتا اگر مسلمان کافر کا غلام ہو تو اسلام کا غلبہ نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ اگر کافر کا غلام اسلام لے آیا تو اس نو مسلم کو کافر کی غلامی میں نہیں رہنے دیا جائے گا اگر کافر کا غلام جو پہلے سے کافر تھا اگر وہ اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا تو اس مسلمان کو نو مسلم کو اس کافر کی غلامی میں نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ کافر کو اس کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا اس طرح دوسری مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا قصہ وغیرہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے قائدہ نمبر چار ترجمہ مجبوری غیر کے حق و باطل نہیں کر سکتی مجبوری جو ہے یہ غیر کے حق و باطل نہیں کر سکتی زائل نہیں کر سکتی اس عبارت کو یاد کر لیں الاضطرار لا يبطل حق الغیر اب مثال دیکھئے اگر کسی انسان نے بھوک کی وجہ سے حالت اضطرار میں کسی دوسرے کا کھانا کھا لیا تو اس کھانے کی قیمت ادا کرنا ہوگی کیونکہ یہ مجبوری کھانے کے مالک کا حق باطل نہیں کر سکتی جس کا کھانا ہے اسے تو پیسہ دے نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اگرچہ یہ مجبور ہوا مجبوری کی وجہ سے کھایا ہے تو حالت اضطرار جو ہے یہ دوسرے کے حق کو زائل نہیں کرے گی باطل نہیں کرے گی اس طرح اگر کوئی بندہ مجبور ہو حالت اضطرار میں ہو تو دوسرے ایسے بندے کا کھانا نہیں کھا سکتا جو حالت اضطرار میں ہو یعنی دو بندے ہیں ایک حالت اضطرار میں ہے جس کے پاس کھانا ہو رہا نہیں ہے دوسرا حالت اضطرار میں ہے جس کے پاس کھانا ہے تو جس کے پاس کھانا نہیں ہے یہ دوسرے کا کھانا نہیں کھا سکتا اس کے پاس کھانا ہے کیونکہ وہ خود حالتِ استرار میں ہے تو حالتِ استرار یعنی اس کی مجبوری دوسرے کے حق و ذائل نہیں کھا سکتی کیونکہ جب وہ بھی حالتِ استرار میں ہے تو وہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ وہ اپنے کھانا کو کھائے تو پہلے بندے کا مسترر ہونا یعنی بے قرار ہونا مجبور ہونا دوسرے کے حق و ذائل نہیں کرے گا باطل نہیں کرے گا قائدہ نمبر پانچ ترجمہ امر جب متلق ہو جب امر متلق ہو تو اجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی قرینہ نہ ہو امر اجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی قرینہ نہ ہو مثال دیکھئے قرآن شریف میں ہے وَلْيُوفُوا نُضُورَهُمْ سورہ حج آیت نمبر انتیس ترجمہ کلزو الایمان اور اپنی منتیں پوری کریں اس آیت میں سیغہ امر وَلْيُوفُوا عجوب کا فائدہ دے رہا ہے وَلْيُوفُوا یہ عمر کا سیغہ ہے عمر غائب کا سیغہ ہے تو یہ عجوب کا فائدہ دے رہا ہے یعنی نظر پوری کرنا واجب ہے اسی طرح وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ اغراف آیت نمبر دو سو چار ترجمہ کلزو الایمان اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو تو اس آیت کریمہ میں فَاسْتَمِعُوا اورَنْسِتُوا عجوب کا فائدہ دے رہے ہیں فَاسْتَمِعُوا بھی عمر ہے عَنْسِتُوا بھی عمر ہے یہ دونوں عمر عجوب کا فائدہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے خداف کوئی قرینہ نہیں ہے فَاسْتَمِعُوا اورَنْسِتُوا عجوب کا فائدہ دے رہے ہیں یعنی جب تلاوت قرآن کی جائے تو اسے غور سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے غور سے سننا فَاسْتَمِعُوا سے واجب اورَنْسِتُوا سے خاموش رہنا واجب اللہ ورسولہ اعلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحما ... موسیقی